شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ بڑے بڑے گناہ ہے لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے یعنی شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں جانے دیں گے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ شرک کرتے ہیں ایک تو شرک ہے جو بڑا سیدھا سادہ ہے کہ ہم بتوں سے مانگتے ہیں بزرگ پر اصلی قبروں سے جا کے مانگتے ہیں وہ تو سیدھا شرک ہے لیکن کچھ شرک ایسے بھی ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہوتے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی شرک ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اب پڑھا نماز ہے اللہ کے لیے تو اللہ کے نبی فرمایا ہے اور شرک کر رہا ہے تو کیوں؟ کیونکہ وہ دکھلاوے کے لیے پڑھا ہے وہ تو اللہ کے لیے پڑھ نہیں رہا وہ تو کسی اور بندے کو دکھانے کے لیے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی نماز کیا کرنی ہے اللہ تعالیٰ تو اٹھا کے موں پہ مارے گا یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہی عبادت قبول کروں گا جو خالصتا میرے لیے ہوگی یہ نہیں کہ کسی اور کو دکھانے کے لیے آپ جو ہے وہ عبادت کریں اور چاہیں کہ اللہ سے بھی آپ کو عجر مل جائے ایک قطن نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے بلکہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے شرک کیا اگر تو نے ایسی نماز پڑھی یعنی دکھلاوے کی نماز عبادتوں میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ عبادت ہے وہ نماز ہے نماز جس نے نہ پڑھی اس نے کفر کیا یعنی اتنی بڑی عبادت ہے اگر وہ بھی آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے نہیں کی تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا بلکہ آپ کے موں پہ مارے گا پھر دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھا دوسروں کو دکھانے کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ سارے گھر والے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں بھی رکھ رہتا ہوں یا کسی جگہ پہ خاص جگہ پہ بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ سارے روزے رکھتے ہیں تو بندہ بھی رکھ لیتا ہے یا کسی جگہ جاب کرتا ہے تو سارے اس کے دوست اس کے جو کلیک ہیں وہ رکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار میں بھی رکھ لیتا ہوں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ شرمندہ نہ ہونا پڑے نہ مجھے اور دوسرا کوئی بندے نفلی روزے بھی رکھتے ہیں تصویح ہاتھ پہ پکڑی ہوتی ہیں اپنا ایک روب جتانے کے لیے کہ میں بہت بڑا عابید ہوں میں بہت بڑا زاہید ہوں میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں تو وہ روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے ان کے موں پہ مارے گا کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں آپ دیکھیں روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا عجر میں خود دوں گا یعنی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا عجر دیں گے اللہ کے لیے خاص ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ ہر کام چھوڑتا ہے غلط کام جھوڑ چگلی غیبت کسی کو دھوکھا دینا امانت میں خیانت کے نئے ساری چیزیں بندہ چھوڑتا ہے اللہ کے لیے حتیٰ کہ حلال چیزیں میں چھوڑ دیتا ہے کھانا حرام تو نہیں ہے کھانا حلال ہے نا تو بندے نے وہ بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا اب اس سے زیادہ آپ کو بندہ کر سکتا ہے کہ پیٹ اپنا بھرنا وہ تو بالکل جائز ہے لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تیرے لیے یہ بھی کروں گا کہ میں اپنے آپ کو بھی بھوکا رکھوں گا کچھ ٹائم کے لیے تو اللہ کو اتنا پسند ہے یہ لیکن اگر یہ دکھلاوے کے لیے ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تُو نے شرک کیا تُو نے میرے لیے نہیں رکھا تُو نے کسی اور کے لیے رکھا کسی اور کو دکھانے کے لیے رکھا تُو نے ریاکاری کی تو اللہ اس کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے پھر آتا ہے صدقہ پھر اللہ کے لیے بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو دسترخوان چلاتے ہیں لوگوں کو غریبوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں کیوں پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کہیں بڑا غنی ہے بڑا سخی ہے بڑا غریب نواز ہے لوگوں کو دیتا ہے ایک سٹیٹس کے لیے کہ لوگوں میں عزت بن جائے تو لوگوں میں تو عزت بن جائے گی اللہ تیرے مو بے مارے گا ایسی نہیں کی تُو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی اور تُو چاہتا ہے کہ اللہ سے بھی تجھے اس کا ثواب ملے بالکل نہیں اللہ تعالیٰ تیرے مو بے مارے گا یہ صدقہ آپ دیکھیں یار کہ پیسوں سے بڑھ کر انسان کو کوئی اور چیز ہو سکتی ہے پیسوں گلی بندہ سارا دن کام کرتا ہے جوب کرتا ہے سارا دن تکو دو اس کی ساری پوٹینشل ساری انرجی سارا اس کا جو ٹائم وہ کس چیز پہ لگ رہا ہے آج کل پیسے پہ لگ رہا ہے اور ہمیشہ سے لگتا آ رہا ہے تو وہ چیز بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے یعنی جو خون پسینے کی کمائیہ بندے کی وہ بھی بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اگر وہ بھی اللہ کے لئے خاص نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دکھاوے کے لئے صدقہ کیا تو نے تو تو نے بھی شرک کیا تو یہ تین چیزیں ہیں جو سب سے بڑی ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا صدقہ کرنا اللہ کو تینوں قبول نہیں ہے اگر اس میں ریاکاری ہوئی اگر پیش نیت یہ ہوئی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں تو اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ صرف وہ عبادت قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لئے ہو